اسلام علیکم guys عبد الرحمان is here from tech console امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ fishing pages جو ہیں ان کو کیسے design کیا جا سکتا ہے اور ان سے کیسے آپ سے user names password وغیرہ جو ہے یا کوئی بھی desired details جو ہیں وہ آپ سے لی جا سکتی ہیں اور یہ آپ کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور fishing pages کو کیسے بنایا جاتا ہے ان کے script کو کیسے write کیا جا سکتا ہے اور ان کو کیسے host کروائے جاتا ہے کس طرح سے website بنائی جاتی ہے یہ ساری باتیں میں نے پچھلی ویڈیو میں discuss کی ہیں تو ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اپنے سارے concepts کو clear کرنے کے لیے آپ پچھلی ویڈیو کو ضرور دیکھئے اس کا link میں نے description میں دے دیا ہے آج یہ ہماری اس ویڈیو کا topic ہے کہ ہم وہی pages mobile کو use کرتے ہوئے کیسے host کروا سکتے ہیں اور اسی page کو ایک android app میں convert کرنا یعنی کہ ایک android app بنانا اس کو ہم کس طرح سے ایک android app میں clone کریں گے آج کے ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے بہت easy method ہے تو میرے ساتھ بنے رہیے گا سب سے پہلے ہم chrome open کریں گے تو یہاں پہ ہم 000 web host open کریں گے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں اپنا ایک account create کیا تھا تو یہاں سے ہم sign in کر لیں گے تو after signing in ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا تو یہاں پہ ہم جائیں گے اور manage website پہ click کریں گے manage website پہ tap کرنے کے بعد آپ یہاں پہ file manager کو choose کریں گے file manager میں جا کے یہاں سے آپ public.html کو open کریں گے public.html folder کو open کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے ایک uploader کا نشان ہے کچھ cloud numعہ بنا تو ہم یہاں پہ tap کریں گے تو یہاں سے ہم upload files تو files کو select کریں گے تو یہاں پہ files میں آ جاتے ہیں files میں میرے پاس ہے یہ files کے name کا folder تو اگر آپ کو files کے بارے میں یا scripts کے بارے میں کوئی information چاہیے تو اس کے لئے comments ضرور کیجئے گا تو آپ کے comments کا جو ہے وہ میں answer کروں گا اور آپ کو جو بھی چیز یا جو بھی اس tutorial میں سمجھ نہ آئے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو ہر چیز کے بارے میں answer کیا جائے گا آپ کے ہر question کا میں answer کروں گا تو یہاں سے open کریں گے open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ upload پہ click کریں گے تو یہ ہو چکی ہے ہماری files upload تو test کرتے ہیں کہ کیا ہمارا page جو ہے وہ host ہو چکا ہے ہماری site پہ تو یہاں سے back جائیں گے تو آپ url ڈائریکٹ بھی type کر سکتے ہیں ویسے میرا یہ url ہے site کا جو ہم نے کل create کی تھی testconsole.000webhostapp.com تو یہاں پہ ہم check کریں گے تو ہمارا یہ page open ہو رہا ہے یہ ہمارا page host ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو page host ہونے کے بعد اب ہم اس page کو ایک android app میں convert کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں سے url کو کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ایک application ہے sketchware جس کو ہم use کریں گے بہت easy android app builder ہے تو اس کو open کریں گے create new project یہاں پہ آپ tap to change icon آپ کے سامنے لکھا رہے ہیں یہاں سے آپ icon بھی change کر سکتے ہیں لیکن میرا purpose آپ کو سمجھانا ہے تو ہم test کے name سے ایک application create کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی بھی name دے سکتے ہیں application کا design تو create app تو یہ ہمارے سامنے ہمارا project create ہو چکا ہے تو سب سے پہلے main.xml پہ click کریں گے اور یہ جو pencil کا نشان بنا رہا ہے اس پہ tap کریں گے یہ tap تھوڑا difficult ہوتا ہے تو so after tapping on this ہم ان کو بھی remove کر دیں گے تاکہ ہماری application جو ہے وہ کو تھوڑی original feeling دے sorry یہاں سے save کر دیں گے اچھا save کرنے کے بعد back جائیں گے اور یہاں سے web view کو پہ tap کر کے رکھیں گے اور اس کو یہاں پہ draw کر دیں گے یہاں پہ draw کرنے کے بعد آپ event میں چلے جائیں گے on create پہ چلے جائیں گے on create پہ جانے کے بعد آپ یہاں پہ click کریں گے اور view پہ چلے جائیں گے یہاں پہ view میں آپ کو نظر آئے گا web view تو یہاں پہ آپ اس کو web view load url ٹھیک ہے آپ اس کو select کریں گے اور اس کو یہاں پہ لاکر drag کریں گے جب یہ آپ کے سامنے black line آ جائے یہاں پہ drag کر دیں گے drag کرنے کے بعد آپ یہاں سے web view one select کریں گے ٹھیک ہے اور load url میں آپ وہی url جو ہم نے chrome سے copy کیا تھا paste کریں گے اور paste کرنے کے بعد آپ یہاں پہ index.html ٹھیک ہے یہ write کر کے اس کو save کر دیں گے so guys after save ہم اس کو back جائیں گے اس کو run کرتے ہیں کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ آپ نے یہ سارا process سائی کیا ہے تو آپ ایک دفعہ دوبارہ on create پہ چیک کریں گے تو یہ آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوگی اگر آپ نے یہاں پہ کوئی غلطی کیا ہے تو یہ web view یہاں پہ آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہوگا تو اس کو ہم simple run پہ click کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ add آ گیا ہے add کو ہم کیا کریں گے یہاں سے skip کر دیں گے skip کرنے کے بعد application compile ہونا شروع ہوگی تو تھوڑا wait کریں application compile ہونے کے بعد اس کو ہم install کریں گے اور یہ completely fud ہے یعنی کہ fully undetectable ہے تو play protect بھی اس کو detect نہیں کر رہا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ attack آپ کے لئے اتنے serious ہو سکتے ہیں کہ آپ کا antivirus یا آپ کا security آپ کے mobile پہ implemented ہے وہ اس کو bypass کر سکتے خان at gmail dot com کوئی بھی data آپ یہاں enter کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم login پہ click کریں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس facebook کو یہ script کے according ہمیں facebook original page پہ redirect کر دے گا اور اگر یہاں پہ ہم دوبارہ سے کوئی ڈ ای ڈ enter کر دے تو original facebook میں login ہو جائے گا تو اس کے لیے جو ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یہاں سے back جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو password details ہم نے enter کی ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوں گے تو یہاں سے ہم اپنے server کی طرف موو کرتے ہیں تو 000 webhost تو تو یہاں ہم اپنی hosting میں آگے sign in کریں گے after signing in یہ ہمارے سامنے آگیا تو manage website پہ click کریں گے یہاں پہ tap کرنے کے بعد you would came to know کے file manager اور file manager میں آپ کو ہم نے دو files upload کی تھی آپ کو یاد ہوگا public dot html کے folder میں اس کو open کر کے یہاں ہم نے 2 files upload کی تھی تو یہاں ہمارے پاس 3 files آ چکی ہیں یہ third file جو ہے اس file کے اندر آپ username password store ہوتے ہیں according to this script آپ index dot html file جو ہے وہ user interface ہے آپ user interface جو data آتا ہے وہ log dot php کے پاس log dot php اس کو text file create کر اس میں write کر دیتا ہے text file میں دیکھتے ہیں کیا details ہیں اس کو view کرتے ہیں view کرنے کے بعد یہ میں آپ کو zoom کر کے دکھا دوں یہ آپ کے سامنے details آ چکی ہیں تو اس طرح سے guys آپ android app میں phishing page phishing attack perform ہوتا ہے تو یہ صرف learning purpose کے لئے ہے kindly knowledge کو کسی کو بھی harm کرنے کے لئے یا کسی بھی malicious purpose کے لئے use مت کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ